ایکشلی گانا ہم ہر طرح کیا گاتے ہیں لیکن نام زیادہ بھجن میں ہو گیا ہم تو سب سے پہلے جب ہاکر ہوئے تھے تو گزل کے ایلبم سے ہوئے تھے اس کے بعد کئی فلموں میں گایا اکشے کمار کے سب سے پہلی فلم میں گایا تھا اکشے کمار ہمید آب جی کے لیے گایا تھا ناستی کے لیے اور سالے میزک کے لیے گایا ہے لدا جی کے ساتھ دوئے گایا ہے لیکن پھر لوگوں کو بھجن ہمارے زیادہ بھاگے اور ہم کو بھی اچھا لگا تو ہم زیادہ بھجن فیلڈ میں اپنا سمیں دینے لگے غزلوں میں بھی بہت وقت کیا اس کے بعد کئی فلمیں پروڈوس کریا اس کا کہہ شروع ہی بھی بہت لگا لیکن کیا ہے بہت کچھ کیا ہے بڑے مزے سے کیا ہے اور پھر بہت بہت موج گیا اور جب بگ باز میں گئے تو اور مزہ آیا وہ ایک نئی زندگی ہے ترہ ترہ کے لوگ ملتے ہیں اور ایک سب سے دوستی ہوتی ہے وہی پر ٹیپک تھاکور مل گئے خان سسٹرز مل گئیں اور بھی بہت لوگ ملے تو وہاں سے ہی ایسا لگا رہا تھا مجھے کہ یہ ٹیپک اور سومی یہ دونوں کچھ کمال کریں گے بہار آ کے اور سچ میں کمال کر دیا نور بہار آ کے یہ جو ویڈیو ہے بہت خوبصورت بنایا اور میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ جو ویڈیو ہو اس میں ٹیپک خود گائیں کیونکہ دیپک تو بہت اچھے سنگر ہیں لوگ گانا چاہتا ہے اور جو سنگر سے ان سے آپ ملی چکے ہیں جو آ جہاں آئے ہوئے ہیں لیکن دو اور بہت بہترین ہمارے بہترین سنگر سے آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ چسی جی ہیں چسی جی کو سارے ہندوستان چانتا ہے چیزم شرمہ ہیں اور چیزم شرمہ ہیں کچھ دیکھ پہلے ہم لوگ کینیڈا کا ٹھول کر کے آئے ہیں ہم اور چیزم کے ساتھ ہم نے وہاں کو پاک کیا تھا تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آج انہیں ہی پاکنٹ لوگ یہاں آئے ہیں اور اس ہیلون کو یہاں ریلیز کر رہے ہیں ابھی کچھ ہی منٹوں میں نکا جی آ جائیں گے اور نکا جی کے ہاتھوں کے ہم اس کو مدی وقت کانچ کریں گے تو میں رینہ جی کو بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف ان کی وجہ سے ہی ہے ان کے گانے سے ہے ان کی بہنت سے ہے ان کے جوش سے ہے ان کے پیشن سے ہے اور اسی وجہ سے یہ تین تین الگم آپ نے یہاں دیکھ لیئے یہ کب صرف ویڈیو دیکھ لیئے اور آگے بھی یہ کرتی رہیں گی اس کا خوشہ بشواس ہے کیونکہ یہ بہت ہی پیار کرتی ہیں سنگیت کو بہت سنگیت یہ ڈھوپی روئی ہیں اور کچھ ہم نے پلان کیے ہیں کہ ہم کچھ ان کے بھجن بھی آگے ریپورٹ کریں گے شیمارو کے ساتھ ہمارے کچھ پلانز ہیں کام کرنے کے جس میں شیمارو جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوک سٹوڈیو ہوتا ہے ریسے یہ ایک ہفتی سٹوڈیو جیسا ہے سیکھ ہوگا اور اس میں اس سٹائل میں بھجن گائے جائیں گے تو اس میں اپنی خوبصورت سنگرس آئیں گے اس میں رینا جی بھی ہوں گے اور لوگ بھی آئیں گے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں گا کر مجھے بہت اچھا لگ ہے بہت خوبصورت گانا راجستانی تکس کو لے کے یہ کام ہوا اس کے لئے سب سے پہلے تو رینا جی کو مبارک ہے اور اس کے بعد دیپک راکھونی کو بہت بہت مبارک ہے اور آگے ہی سی طرح سلسلات چل جارے مہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ